آج ہم آپ کو دکھائیں گے اوور ایکٹنگ کی انتہا بائی میرب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو تیرے بین کی اپیسوڈ نمبر 53 میں کی گئی اوور ایکٹنگ کا خلاصہ کریں گے امید ہے کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی آپ لوگوں نے اس ویڈیو کا انترک لازمی دیکھنا ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی کر دیجئے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا سو آج میں آپ لوگ کو جو بتانے لگی ہوں وہ ہے تیرے بین کی اپیسوڈ میں کی گئی بہت زیادہ اوور ایکٹنگ سب سے پہلے تو جب ڈاکٹر میرب کو یہ بتاتی ہیں کہ وہ پریکننٹ ہے تو فاروق اور ان کی کھالا کا رییکشن دیکھنے والا ہوتا ہے ظاہر سے بات ہے یہ رییکشن تو ریزینیبل ہے کیونکہ میرب نے جھوٹ ہی اتنے بولے ہوتے ہیں کہ ان کا موں کھلا کھلا رہ جاتا ہے آخر یہ کوئی چھوٹی بات نہیں اس کے بعد جب وہ اس سے تفشیش کرتی ہیں کہ آخر اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا آخر یہ آئی کہاں سے ہے اور اس کا یہ بچہ کہاں سے آگیا اس کے بعد بھی ہو جاتی ہے میرب کی اوور ایکٹنگ سٹارٹ آخر جب تک میرب اوور ایکٹنگ نہیں کرے گی تو ڈرامے میں مزہ کیسے آئے گا اور ہم لوگوں کو میمز منانے کا موقع کیسے ملے گا پھر فاروق میرب کو یاد دلواتے ہیں کہ میں نے ہی تمہیں ان گنڈوں سے بچایا اور تمہیں یہ جگہ رہنے کے لیے دلوائی پھر جب میرب گھر چھوڑ کر جانے لگتی ہے اتنی زلط کے بعد تو پھر اس سے دوبارہ واپس آ جاتی ہے فاروق کے بلانے پر ارے بھئی فاروق تو ایسا فرشتہ ہے جو ہر ٹائم پہ آ جاتا ہے اگر پولیس آئے پکڑنے تو بھی آ جاتا ہے اس بار بھی ایسا ہی ہوا سب سے پہلی بات کہ جب جیسے ہی پولیس آئی تو میرب نے اسے دیکھ لیا اور پھر فاروق بھی وہاں گیا وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے پھر اپنے گھر میں چلے گئے اس کے بعد جب فاروق کے گھر میں وہ اپنی پوری داستان سناتی ہے کہ کس طرح مجھ پر ظلم ہوئے میں نے کس طرح گھر چھوڑا میرا شہر ایسا تھا اور مجھے مجھ سے میرے بچپن کے خواب چھین لئے گئے اور فلاں فلاں جو کہ یہ اس ڈرامے میں بہت بار بتا چکی ہے حالانکہ ایسا تھا بھی لیکن بہت زیادہ اووریکٹ نہیں دکھائی گئی ہے میرا بھی طرف سے کیونکہ اسے ہر جگہ سے پیار ملا اس کے دونوں باپ نے ہمیشہ اسے پیار دیا ہمیشہ اس کی گلتیوں کا کچھ نہیں کہا اسے گلتیوں پر اور ہمیشہ اس کے لئے سٹینڈ لیا اس کے بعد اگر مرتصم کی بات کی جائے تو مرتصم کی تو آئیڈیل پرسنیلیٹی دکھائی گئی تھی پھر اتفاق کے بعد دیکھو کہ پولیس بھی فاروق کے گھری آ جاتی ہے اور مرتصم اسے پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ ویشہ والا ہے اس کے گھر کی تلاشی لی جاتی ہے تو میرا میڈم وہاں پر چھپ جاتی ہے جہاں پر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا کیونکہ انہیں دروازہ تو نظر ہی نہیں آیا اس کمرے کا اس کے بعد بھی مرتصم دیکھ لیتا ہے پرسکرپشن اس پہ ساری ڈیٹیلز لکھی تو ہوتی ہیں مرتصم کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی پرگنٹ عورت کی ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس پر کوئی نام بھی لکھا ہو اس کے بعد اب بات کرتے ہیں ہیا بیگم کی ویسے دیکھا جائے تو ہیا بیگم بھی بہت ہی بے ہیا ہیں لیکن اگر ایک طرف سے ان کی بے ہیائی دیکھی جائے اور دوسری طرف سے ان کی سنسیریٹی دیکھی جائے جو کہ وہ مرتصم کے ساتھ دکھا رہی ہیں انہوں نے جس طرح سے اپنے رشتے کو اتنے اچھے رشتے کو انکار کیا اور مرتصم کے لیے انتظار کرتی رہی اس کے لیے ابھی بھی کوشش کر رہی ہے تو ویسے ہونا تو ایسا ہی چاہیے کہ مرتصم کو ہیائی مل جائے اور فاروق ملے مرتصم کی بیوی کو اگر ایسا ہوتا ہے تو مزہ تو بہت آئے گا کیونکہ ہمیں تھوڑا اور مزاک اڑانے کا موقع مل جائے گا ویسے اگر بات کریں تو میرہ بیگم کو کبھی تو مرتصم کی اتنی آدھ آتی ہے کہ وہ پاگل ہو جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے اس کے بعد پھر ایک ہی دم اتنے نفرہ دکھا دیتی ہے کہ وہ اگر اس کے اتنی قریب آ گیا اور اس کو ڈھونڈ رہا ہے پاگلوں کی طرح پھر اس شہر میں اس کو پتا بھی ہے اور پھر بھی وہ اس طرح سے چھوپی بیٹھی ہے تو یہ میرے خیال سے بہت ہی کوئی فضول ڈراما دکھایا گیا بہت ہی زیادہ اگر انہوں نے یہ ہی اینڈ کرنا تھا انہوں نے پہلے سٹارٹنگ میں تو بہت اچھا دکھایا مرتصم یہ مرتصم وہ مرتصم کچھ نہیں کرتا اس کے بعد پھر یہ اوور ایکٹنگ دکھا دی اس کے بعد میرب کی تو اوور ایکٹنگ سٹارٹ سے چل دی گیا جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لی رہی پتہ نہیں اب یہ کب تک اوور ایکٹنگ چلے گی بس جلدی سے اب اس رامے کا اینڈ ہو تاکہ ہمیں بھی تھوڑا سکون آئے اور دیکھنے والوں کو بھی آگے بھی میں ایسی اور بہترین اور زبردست ویڈیوز لاتے رہوں گی اگر آپ کو میرے ریویوز پسند آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ